السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم عدل شبیر ہے ویشتر نویارک سے آیا ہوں یوسف یا چشتی اختریہ ماشاءاللہ حضرت جی بہت اچھا پروگرام ہے میرا سوال تھا ذکر کے حوالے سے کہ ذکر تو ایک ہم زبان سے کرتے ہیں اور کیا جو ہم اطاعت کرتے ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں یا ہم اللہ کے بارے میں فکر کرتے ہیں یا آخرت کے بارے میں جیسے کسی بھی انسان کو یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے نیک عمل کرنے چاہیے مجھے مرنا ہے قبر میں جانا ہے تو کیا یہ بھی ذکر ہے اور جو ہم ذکر کرتے ہیں لائلہ کی ضربے لگاتے ہیں یا دل میں ذکر کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے میرا جس کی بلندی اس کی انتہا کیا ہے یہ اس بارے میں آپ سے پوچھا ہوں جزاکو بہت اچھا سوال پوچھا ہے اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کی ہے ذکر کے حوالے سے ماشاءاللہ کہ ذکر جو ہے ہم ایک تو ایک زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم جو اتباع سنت کر رہے ہیں دین پر عمل کر رہے ہیں اور نیک عامال کر رہے ہیں یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے یا فکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کے معاملات میں تو کیا یہ ذکر میں شامل ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے بہت وسیع ہے ہاں عام معروف مفہوم اس کا یہ ہے کہ زبان سے ذکر کریں اور دل بیدار رہے دل متوجہ رہے تو زبان سے ذکر کرتا ہے دل میں اللہ کا دھیان رکھتا ہے یہ اصل میں اس کا استلائی معنی ذکر کا دیکھو اس کی علاوہ ذکر کا مفہوم اتنا عام ہے کہ یہاں تک نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے اب یہاں بھی بیٹھے نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں دے دیئے ماشاءاللہ یہ دے دیا ماشاءاللہ وہ دے دیا یہ بھی ذکر میں شامل ہے نعمتوں کا تذکرہ بھی شکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اسی طریقے سے اتبعہ سنت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں تو سنت پر عمل کرنے کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی تک پہنچتا ہے ہم نبی آخر زمان کی ایک ایک عدہ پر مر مٹ رہے ہیں اور نبی آخر زمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کی ہیں تو آپ کا وہ دھیان سٹیپ پر سے جاتا اللہ ہی کی طرف ہے تو اللہ کے دھیان کی بنیاد پر آپ نبی آخر زمان کی سنت میں عمل کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ ذکر کسی نہ کسی حوالے سے انڈیریکٹ یا جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جانے کا نام ذکر کہلاتا ہے لہذا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے ذکر ہے کیونکہ قرآن میں کا حقیم صلی اللہ علیہ ذکری کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے تو نماز بھی خود ذکر ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے انسان جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے کیونکہ قرآن تو سب سے بڑا ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا ہم نے یہ ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں تو قرآن کو اللہ نے خود ارسال ذکر قرار دیا یہ بہت بڑا ذکر ہے تو اس لئے عام معنی میں ہر چیز یہ ذکر میں شامل ہے اور ذکر کا آپ کو عجل و سواب ملے گا لیکن اسطلائی مفہوم اس کا یہ ہے کہ دل کی زبان اور آپ کی موں کی زبان یہ دونوں خدا کا دھیان کر کے خدا کو یاد کر رہی ہے اللہ 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 کر رہی ہے تو یہ ذکر کا اس طرح مفہوم ہے جس پر اللہ تبارک فتح آپ کو بلدی درجات عطا فرماتے ہیں ماشاءاللہ